امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں پاخانہ گندگی اور واشروم کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں پخانہ دیکھنا کرنا جسم یا کپڑے پر گندگی لگنا اور پاخانے اور گندگی کو صاف کرنا دھونا پاخانہ یا گندگی لیٹرین میں واشروم میں کرنا یا کسی کھولی جگہ پر بیٹھ کر کرنا یا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں پاخانہ دیکھنا مال جمع کرنے یا پریشانی کی علامت ہے خواب میں پاخانہ کرنا مال و دولت خرچ کرنے کی علامت ہے خواب میں پاخانہ سخت کرنا اپنے آرام اور سکون کے لیے مال خرچ کرنے کی علامت ہے خواب میں پاخانہ پتلا کرنا سارا مال خرچ ہو جانے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں پاخانے میں گرنا مال حرام جمع کرنے بے عزت ہونے کی دلیل ہے خواب میں پاخانہ خود بخود نکل جانا مال ختم ہونے کی علامت ہے یا خود بخود خرچ ہو جانے کی دلیل ہے خواب میں پاخانہ کپڑوں میں کرنا بیداری میں غلط فہش اور برے کام کرنے کی طرف اشارہ ہے صدقہ کرنا چاہیے خواب میں واشروم یعنی لیٹرین میں پخانہ کرنا پریشانی ختم ہو جانے اور اگر کرزہ دینا ہے تو کرزے سے نجات ملنے کی دلیل ہے خواب میں خود کو شلوار میں پخانہ کرتے ہوئے دیکھنا اگر مرد دیکھے تو بیوی پر غصہ کرنے اور عورت کا حق مہر ادا کرنے یا اگر اس نے عورت کا کوئی کرزہ دینا ہے کوئی پیسے دینے ہیں یا بیوی سے لیا ہوا مال اس کے پاس ہے تو وہ مال ادا کرنے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں پخانہ ہاتھ سے اٹھانا حرام مال ااصل کرنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ واشروم کے علاوہ کسی جگہ پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہے کوئی زمین پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہے وہ واشروم نہیں ہے واشروم کے علاوہ کوئی جگہ ہے اور وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو دلیل ہے کہ وہ اپنا مال زمین میں دفن کرے گا یا پھر اپنے مال کو لوگوں سے چھپا چھپا کر کسی جگہ پر محفوظ کرے گا یا رکھے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ عام بازار میں یا رش میں یا لوگوں کے سامنے پخانہ کر رہا ہے یا پھر لوگوں کے درمیان پخانہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خود حفاظت نہیں کرتا چھپ کر نہیں بیٹھتا ایسی جگہ پر بیٹھ کر پخانہ کرتا ہے جہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے غضب اور بڑے نقصان کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی دیکھے خواب میں دیکھے کہ وہ کورا کرکٹ والی جگہ پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہے یا دریا کے کنارے پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہے کنارہ ہے یعنی دریا میں نہیں دریا سے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھا ہوا ہے یا ایسی جگہ پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہے جہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہے پریشانی اور تکلیف کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے خواب میں لکڑی یا کسی اور چیز کے ساتھ گندگی کو منتشر کرنا یا ہٹانا یعنی ایک طرف کر دینا تک کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس کو ہٹا دینا منتشر کر دینا یہ اہدہ ملنے اور لوگوں کے مال کے ساتھ آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہے خواب میں کپڑے پر یا کسی برطن پر پخانہ کرنا نوکر یا خادم رکھنے کے لیے مال خرچ کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے نیچے پخانہ کر رہا ہے اپنے نیچے اور اسے ارد گردگا کوئی علم نہیں ہے کوئی شعور نہیں ہے تو یہ اس کے مال گم ہو جانے کی طرف اشارہ ہے خواب میں پخانہ اپنے جسم پر لگنا یا جسم پر لگے ہوئے دیکھنا اپنے اوپر مال خرچ کرنے کی علامت ہے اور اگر خواب میں اپنے کپڑے پر پخانہ لگا ہوا دیکھے یا پخانہ اس کے کپڑے پر لگ جائے تو اپنی ضرورت اور اپنی استعمال کی چیزوں میں مال خرچ کرنے کی دلیل ہے خواب میں پخانے کو صاف کرنا یا پخانہ دھونا پریشانی رنج و غم اور تکلیف سے نجات پانے کی علامت ہے نیک نام ہونے کی علامت ہے آرام و راحت ملنے کی دلیل ہے خواب میں پخانہ جمع کرنا مال مال و دولت کو جمع کرنے کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمی ملخ اللہ پاک آپ کی burning خلق ملخ Angi موسیقی